کہ ایمبولنس کو روکا جا رہا ہے کم سے کم اس حد تک نہیں جانا چاہیے تحریک انصاف اور حکومت میں بیک ڈور رابطوں کا انکشاف ہوا ہے یہ بڑی اہم خبر آ رہی ہے سمہ کے سینئر انکر ندیم ملک کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ملک کی موجودہ سیاتی صورتحال میں حکمران اتحاد اور تحریک انصاف میں خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں اسی باتچیت میں تحریک انصاف فوج کی شمولیت بھی چاہتی تھی لیکن پاک فوج نے کسی بھی قسم کی سیاسی کردار کو ادا کرنے سے معذرت کر لی ہے واضح انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے آرٹیکل 245 کے تحت بلائیا تو کردار ادا کریں گے تحریک انصاف کی خواہش کے اوپر اور درخواست کے اوپر کہ کوئی تو طریقہ کار ہونا چاہیے اس طرح مسئلہ ہو جائے گا یا لوگ آ جائیں گے تو مارا ماری ہو جائے گی تو دو ٹیمیں جس کے لیے فسیلیٹیشن کی گئی اسکری قیادت کی جانب سے حکومت کو بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف کو بھی کہا گیا کہ آپس میں بات کرنی ہے تو کر لو ہم اندر نہیں بیٹھیں گے تو تحریک انصاف کی ٹیم پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ بیک چینل کانٹیکٹ میں آئی اور اس میں دسکشن تمام پلوٹیکل آپشنز کے اوپر ان کے ساتھ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ کر رہے ہیں فوج سے نہیں کر رہے فوج رفیوز ٹو پلوٹیکل رول انہوں نے کہا کہ آپ دونوں نے جوڑ ڈسکاس کرنا کر لیں لیکن اگر لانگ مارچ ہوا اور اسلامباد کی سیکیورٹی کو خدشات لاہق ہوئے یا کسی شہر کے اندر توڑ پھوڑ والی کیفیت ہوئی اور حکومت وقت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان ایڈ آف سیول پاور آرٹیکل دو سو پینٹالیس کے تحت فوج کو بلایا جائے گا تو فوج ویل انشور کہ پورا کوئی جتھا اسلامباد کے امن کو تہہ اوبالہ نہ کرے کسی اور شہر کے اندر یا اسلامباد کے اندر توڑ پھوڑ نہ ہو اگر ان ایڈ آف سیول پاور ٹو فورٹی فائیو آرٹیکل کے نیچے فوج کو طلب کیا جاتا ہے تو فوج امن و امان کو مکمل یقینی بنائے گی کلیئر ویری کلیئر لوڈ اینڈ کلیئر میسیج تمام پروٹیکل لیڈرشپ کو دے دیا گیا تو اسی پر بات کرنے کے لیے خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد عظیم صاحب